اس تابیز کو بنا لیجی پورا جیسے ہم نے بتایا ہے اس طریقے سے پورا بنا لیجی لیکن بنانے کا ایک صحیح طریقہ جان لیجی اور کسی عورت سے اگر آپ کی دوستی ہے اور اس کو آپ اپنے پیار میں دیوانہ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی پروش ہے جس سے آپ بہت پیار کرتی تھیں اب وہ آپ سے بات نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کریں تو وہ بھی آپ کا دیوانہ بن جائے گا بہت ہی پرچند یہ وشی کرن کا تابیز ہے اس تابیز کو آپ کو صرف جلانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے نہ ہی آپ کو کوئی منتر پڑھنے ہیں نہ ہی آپ کو کوئی سامگری رکھنی ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے بہت چھوٹا سا یہ اپائے ہے اس کو لکھ لیجی اور لکھنے کا صحیح طریقہ سمجھ لیجی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور لکھنے کے بعد میں آپ اس کو جلاو جلاتے جاؤ جلاتے جاؤ روز جلاو ایک دن میں دو بار تین بار بھی جلاو جتنا جلاو گے بس دو بار سے تین بار سے زیادہ نہیں جلانا حالات کے حساب سے ہوتا ہے ان کے حالات کیسے ہیں حالات اگر اتنے ہیں کہ بلوک کر دیا ہے نمبر بلکل بھی بات چیت نہیں ہو رہی ہے سمپرک میں ہی نہیں ہے تو تین بار تک کہ جلا لیجی اور اگر تھوڑا بہت سمپرک ہے اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو دو بار جلا لیجی دو بار جلانے کا طریقہ یہ ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں اسی طریقے سے لکھ لیجیے گا جیسے جیسے ہماری انگلی چل رہی ہے آپ ویسے بھی سے لکھ لیجیے اس کو دوستوں دو بار جلانے کا یہ معاملہ ہے کہ ایک بار دن کے اجالے میں اور ایک بار رات کے اندھیرے میں یعنی چاند نکلنے کے بعد رات میں اور سورج نکلنے کے بعد میں دن میں اب یہ سمائے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک سمائے بنا کے چلیے گا میں بہت سارے لوگوں کا میں نے یہ کام کیا ہے مگر کام جائز ہونا چاہیے ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی آپ بس دیوانہ بناتے جا رہے ہو تو ایسا نہیں ہوتا ہے اور نہ ہو پائے گا جس سے بہت محبت کرتے تھے پہلے کیونکہ اس کے بھی دل میں آپ کے لئے محبت رہی ہوگی اسی لئے تو آپ اس کو پھر سے اپنے کابو میں کر سکتے ہیں تو اس کام کو آپ کریے گا دوستوں بس اس ویڈیو میں اتنا ہی دوسرے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں گھرے لو تندر ویدیا کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا دھنیواد